اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عمران اسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں ترجمان نیوز نیٹورک ڈاکٹر عبدالستار لودرا کا شمار بھکر کی ان نامور شخصیات میں ہوتا ہے جنہوں نے بھکر کی نوجوان نسل کو تعلیمی اور طبی سہولیات کی فرامی میں اپنا ہمیشہ سے مصبت کردار ادا کیا ہے ڈاکٹر عبدالستار لودرا صاحب کی جانب سے ایک بہت ہی اہم اور پازیٹیف رول پلے کیا گیا ہے بھکر کے نوجوان بچوں اور بچیوں کو ڈی فارمیسی ڈاکٹر آف فارمیسی اور دیگر جو پروگرامز ہیں ان کے حصول کے لیے ان پروگرام کا باقیدہ آغاز کر دیا گیا ہے آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر عبدالستار لودرا صاحب موجود ہیں ان سے گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ ان پروگرام کا بھکر میں آغاز کا بنیادی مقصد کیا تھا اور ان فیوچر ان کی جانب سے بھکر کی تعمیر و ترقی اور نوجوان نسل کو بچوں اور بچیوں کو سٹوڈینٹس کو بہترین طبی اور تعلیمی سہولیات کی فارمی کے لیے ان کی جانب سے کس قسم کے اقدامات اٹھانے کا ارادہ ہے دار صاحب بہت شکریہ ٹیم دینے کے لیے دار صاحب بتائیے گا کہ ایک لمبے عرصے سے آپ اہلیان بھکر کو جو تعلیمی بہترین جو سرویسز کی فارمی کے لیے کوشہ ہیں ایک نئے ادارے کا قیام عمل میں لائے گیا ہے کیا کہنا چاہیں گے اس ادارے کو قائم کرنے کا خیال کیسے آیا مقصد کیا ہے اور جو بھکر کے لوگ ہیں وہ کس طرح سے مستفید ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ اصل میں یہ جو ادارہ ہے نا اس کے قیام کا خیال تو میں شاید کافی حصر سے یہ میرے پروگرام تھے کچھ ادارے کے لیے اس لیے میں خود یہاں سے گیا ہوں لہول کی طرف تو میں نے چیزیں جو محسوس کی ہیں وہ بہت زیادہ ہماری ایڈیوکیشن میں بیسیکلی وہاں اور یہاں کے ایڈیوکیشن میں فرق تھا اسی کو سامنے دکھتے ہیں میں سمار سکول کا پھر سمار کالیج کا قیام دکھا کیا ابھی میں نے یہ جو ادارہ بنایا یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ یہ میڈیکل کالیج ایم بی بی ایس بی ڈی ایس کے پاس بہت بڑی میڈیکل کی ڈگری ہے تو یہاں میں نے محسوس گیا کہ میں اس علاقے کے رہنے والوں مجھے یہاں کی جو درمیانے طبقے کے لوگ ہیں وہ افورڈ بھی نہیں کر سکتے یہ اس لیے اس چیز کو سامنے دکھتے ہوئے کہ ہم اپنے علاقے کے جو درمیانے غریب لوگ ہیں ان کو ہم ایسی فسائلٹی دیں ایک ایسی ڈگری لے لیں جو ڈاکٹر کی بھی ہو فارمیسی اور ڈاکٹر کی لیکن ان کے اخراجات بھی ان سے بہت مور دن ففٹی پرسنٹ یعنی آدھے سے زیادہ اخراجات ہیں اور میں اسی چیز کو سامنے دکھتے ہوئے میں نے بھی اس کی جو فیصے بہت زیادہ ریڈیوز کیا جو لہول میں یا کئی بڑے چہروں میں اس سے آل بہت ففٹی پرسنٹ فیصے بھی کم ہے بلا شبہ جی یہ ڈاٹ صاحب کی ایک اچھی کاوش ہے کہ اہلیان بھکر کے جو نوجوان نسل ہے جو اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہے انہیں انتہائی کم فیصے لاغو کر کے یہ سرویسز فراہم کی جا رہی ہیں ڈاٹ صاحب مزید بتائیے گا کہ اس ادارے میں کون کون سی سہولیات فراہم کی جا رہی ہے اس میں نا بیسیکلی چیزی جو رکھے کیونکہ ہم نے ایک انٹرنیشنل نیشنل لیول کے ایک دارہ بنایا اور ڈاکٹری کا بنایا ہے اس میں جو بیسیکلی چیزی تھی فارمیسی آف کونسل کی ریکمینڈیٹ تھی یونیورسٹیوں کی ریکمینڈیٹ تھی اس کے ماشاءاللہ سے بھی بہتر ہم نے چیزیں دیکھیں جیسے ہم نے لائیب بنائی ہے وہ انٹرنیشنل لیول کے بنائی ہے اس میں سمان بھی اسی لیول کا ہے یعنی اس میں ہر قسم کے رسارچ ہے اس میں اس کے ساتھ میں لائیبریری بنائی ہو اس وقت کیونکہ کمپیوٹر آئیٹی کا دور ہے میں نے اس کو آئیٹی کے ساتھ انٹرنیشنل لنک کر کے وہ بھی ہوئی اس میں کمپیوٹر کا ہے وہ بھی ہم نے پورے اس میں کمپیوٹر کا سسٹم میں لانچ کیا ہے کہ بچے اپنی آئیٹی پہ جائیں گے دنیا کے ہر قسم کے رسارچ ان تک ہوگی کیونکہ ہم نے ممبرشپ لے لی ہے ان کے مختلف رسارچ سنٹر ہے مختلف یونیورسٹی ہے یا ادارہ ہے جو رسارچ کر رہے ہیں تو وہ کرانٹرنیشنل ساتھ چیز ہوگی وہ بھی اس پہ آ جائے گی اچھا ڈارٹ ساب میرے لیے یہ بڑی حیران کن بات تھی کہ جھنگ ہے بھکر ہے یا لیہ ہے جو سراؤنڈنگ میں اضلاع ہے وہاں ڈی فارمیسی ڈاکٹرہ فارمیسی کا کوئی کسی قسم کا کوئی پروگرام نہیں تھا بلا شبہ آپ کی جانے سے یہ جو پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے لائک تحسین ہے فیکلٹی کے حوالے سے ڈارٹ ساب بتائیے گا فیکلٹی اگرچہ بہت مشکل تھی بکھر ہے نا ایسی جگہ ہے لیکن اللہ کا کرام ہے بہت اچھے لوگ مل گئے میں نے پی ای ڈی لیول کے پروفیسر لیول کے لوگ لے کے آئے ہوں سارے لوگ پی ای ڈی ہیں اور اچھی فیکلٹی ہے وہ ایکسپیرینس سارے لوگ ہیں اور انشاءاللہ جس لیول کو ابھی انہوں نے پڑھانا شروع کی ہے وہ صرف جگہوں سے آئے ہوئے تو اس لیول کے انشاءاللہ جو انٹرنیجر لاہور بڑے شہروں کو اسی لیول کو ہیں پروفیسر لیول کے پی ای ڈی لوگ ہیں انہوں نے اچھی رسال چاہے ہیں انہوں نے اچھا بیک گراؤنڈ ہے دارٹ ساب ڈی فارمیسی ڈاکٹرہ فارمیسی کے علاوہ کون کون سے پروگرام یہاں کروائے گا فارم ڈی کے علاوہ جو میں بیسک یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو آگے پڑھنا بھی افہور نہیں کر سکتے اس لیول کے اور بیسکلی جو ہمارے سائنس روڈ انٹر میٹک پاس کر لیتے ہیں خاص کا بچیوں کے لیے الہیچوی کا کونس شروع کیا ہے تو یہ ایسے کونسز ہیں جو اس کے بعد میڈ وائفری کا کونس ہے اور ڈسپنسر کا ہے ایکسریٹ ٹکنیشن کا شروع کیا ہے لائپ ٹکنیشن کا شروع کیا ہے آپریشن سیٹر اسسٹنٹ کا شروع کیا ہے اس وقت جو میڈیکل کے جتنے بھی اس میٹک پاس کونسز ہو سکتے تھے سارے کے سارے شروع کیا ہے اللہ کا شکریہ اچھا دار صاحب آخر پہ جو بچے اور بچیاں سٹوڈنٹس ویلنگ ہیں اس قسم کے پروگرامز میں ایڈمیشن لینے کے حوالے سے انہیں کیا پیغام دیں گے اور اپنی سرویسز کے حوالے سے اہلیان بھکر کو کیا میسج کنریل کرنا چاہیے لیکن میں تو کوشش کر رہا ہوں پہلی بات ہے کہ اللہ کریئے میں مرضور کرے کیونکہ مجھے سب کچھ یہیں سے ملا ہے میں اس کا ریٹرن دینا چاہ رہا ہوں وہ میڈیکل کے علاوہ جو ہسپیٹل ہے اس کے علاوہ وہ ایسی چیزیں ہیں جو ادارہ ایک دور بن جاتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے بن جاتے ہیں ادارے چلتے رہتے ہیں زندگی اور اس کے بعد بھی تو اس کے لیے میں خیش یہ ہی ہے کہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے افورڈنگ لوگوں کا تو نہیں ہے اور انشاءاللہ ان کے لیے بہتر چیزیں ہیں اور انشاءاللہ یہ انٹرنیشنل لیول کے بڑے شہروں کے برابر ادارہ ہے وہ آئیں گے وزٹ کریں دیکھیں وہاں کا کام دیکھیں وہاں کے پڑھائی دیکھیں وہاں کے رسارچ دیکھیں اس کے بعد اگر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو چلیں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ٹیم نے دینے کے لیے تو جی ناظرین ڈاکٹر عبدالستار لودرہ صاحب کی آپ گفتگو سن رہے تھے بلا شبہ ان کی جانب سے طبی سہولیات کی فراہمی کے بعد جو تعلیمی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں وہ لائک تحسین ہیں ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی انہیں مزید استقامت دے تاکہ بھکر کی تعمیر و ترقی میں ان کا جو معاون کردار ہے وہ ادا ہوتا رہے اس کے علاوہ جو ڈی فارمیسی ڈاکٹرہ فارمیسی کی کلاسز کا آغاز کیا گیا ہے وہ بھکر میں ایک تعلیمی انقلاب ہے اس کے ساتھ ساتھ الہ وی اور ڈی فارمیسی کی کلاسز اور پروگرامز کا بھی باقیدہ آغاز ہو چکا ہے تو اہلیان بھکر وہ بچے اور بچیاں وہ سٹوڈنٹس بھی اس کالج کا اس انسٹیوٹ کا روح کریں اور بہترین جو تعلیمی سہولیات ہیں اس سے مستفید ہوا ہیں عمران اسلام کو اجازت دیجئے اللہ حافظ